زاندی کے ساتھ کئی جگہوں پر بھاری اولاورستی ہوئی ہے جس سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے اور عام کی پیداوار کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے انہان خریدی کیندر سے دھان کا اٹھاف نہیں ہونے کی وجہ سے دھان بارش میں بھیگ کر خراب ہو رہا ہے وہی اب موسمی بماریوں کے فیلے کی آشنگا بڑھ گئی ہے بھاری بارش اور اولاورستی کے بار عام کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے اور عام کی پیداوار میں اس کا کافی اثر ہونے کی آشنگا بھی جتائی جا رہی ہے متاظر سرائے پالی میں تیز زاندی کے ساتھ کئی جگہوں پر بھاری اولاورستی ہوئی ہے جس سے فصلوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اور عام کی پیداوار کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے مہدان خریدی کیندر سے دھان کا اٹھاف نہیں ہونے کی وجہ سے دھان بارش میں بھیگ کر خراب ہو گیا ہے تصویریں اثرائے پالی کی ہیں تیز بارش ہوئی ہے یہاں پر اولاورستی ہوئی ہے جس سے کسانوں کے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے عام کی پیداوار پر سب سے زیادہ اس بار اثر پڑا ہے عالی جانکارے کے لئے وجہ ساہو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویجائے بے محسن بارش سے یہاں پر جس طرح سے نقصان ہوا ہے لگ بھگ کتنا انکل نے آپ پر لکھایا جا رہا ہے کتنا نقصان کسانوں کو ہوا ہے اور کون کون سی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے یہ اس میں گیموں کا فصل کا زیادہ نقصان ہوا ہے یہ عام کا فصل ہے عام کا فصل پورا بہت جھار گئے ہیں پیڑ پودے بھی بہت سارے نقصان ہوئے ہیں جو گیر گئے ہیں پورے جاتھ روسی پرکار سے دھان خریدی کیندروں میں دھان پڑ پڑ پڑے ہوئے ہیں اٹھاؤ نہیں ہوئے ہیں جسے دھان بھیگا ہوا ہے چلی آپ کو رکنا چاہوں گی دھان خریدی پرباری پریم ساہو ہمارسہ جڑ گئے ہیں بہت سواگت آپ کا سر سرائے پالی میں بیوہسم بارش ہوئی ہے اور دھان کو بہت زیادہ رقصان پہنچا ہے کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو سویدھائیں مویا کرائی جائیں گی کسان جو پریشان ہو رہے ہیں چنٹا کی لکیریں بھی ستانے لگی ہیں تو آپ پڑیوان کے لئے میں سمجھتے ہیں ابھی تک صرف 30 پرشن ہی اٹھاؤ ہوئے ہیں ہمارے اس میں تیج ہوا کے کارا پورا جتنے بھی ترپال وغیرہ دھکے تھے ابھی بھی اس ساتھ 41,000 کون تلباتی ہے اٹھاؤ کے لئے تو ترپال کو ہٹا دیئے تھے تو پورا ہوا کے کاران اس سے کاران تھوڑا تھوڑا سائٹ سائٹ کا نیچے کار لیا خراب ہونے کی سمبھاؤنا ہے یہاں پر ویوستہیں جو ہیں اچھی ویوستہیں نظر نہیں آرہی ہیں جس طرح سے دھان پورا بھیگ چکا ہے اور تیمپریری ویوستہ ہم دیکھیں تو کی گئی تھی یہاں پر جس طرح سے پورا دھان بھیگ چکا ہے شیاد اچھی ویوستہ کی گئی ہوتی تو ایسے حالات نہیں ہوتے نہیں میں ویوستہ پورا تھا سبھی کے لئے ترپال وغرا ہے پورا ڈینیج وغرا بھی ہے لیکن اس میں جیسے پانی پورا ہو گیا ہے تو اس میں پانی آنے کا چوہا وغرا وغرا اور انکوریت ہونے کا سمجھے ہیں اگر ترانت اٹھا ہو جاتا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہوگا اب کس طرح کی رنڈیتی بنائی جائے گی کہ کسان کو بھی رلیف ملے اور دھان جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکے اور جو پریشانیاں ہیں ان کا حل نکالا جا سکے میں پریوان ہو جائے گا تو کوئی دکھت نہیں ہے چلیے بہت شکریہ ساہو جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور لگاتار سموات آتا بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جا کرنے کے لئے بلاسپور انٹی